الحمد للہ وفلعالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمائین امام باد آپ ازرات کے توسط سے اپنے ان تمام بھائیوں کو مخاطب کرنا مقصود ہے جن کا نظریہ اور عفیدہ یہ ہے کہ مرزا غلان عمد صاحب کا دیانی اللہ کے نبی اور رسول تھے اور اس سلسلے میں کچھ عبارات انہی کی کتابوں سے انہی حوالوں کے ساتھ پورے اعتماد سے ہم نے عرض کی ہیں کہ انہوں نے بار بار اپنے اس دعوے کو نہ صرف دورایا ہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے ماننے والے ان کے بعد جو ان کے خلفائے اور ان کے صاحبزادے وہ سب اسی بات کو بنیادی طور پر کہتے رہے کہ علیہ عزباللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے میزہ صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے نزول المصیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اس کی بالکل آغاز میں اور اسی طرح روحانی خزائن جو انہوں نے لکھے ہیں اس کی اٹھارویں جلد میں تین سو اسی اور اکاسی نمبر صفحہ پہ انہوں نے اپنی اس دعوے کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے کہ وہ تحریر کرتے ہیں بس چونکہ میں اس کا رسول یعنی اللہ کا رسول یعنی فرستادہ ہوں مگر بغیر کسی نئی شریعت اور نئے دعوے اور نئے نام کے بلکہ اسی نبی کریم خاتم اللنبیہ کا نام پا کر اور اسی میں ہو کر اور اسی کا مظہر بن کر آیا ہوں یہ عبارت ہے ان کی جس میں انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر بن کے دنیا میں تشریف لائیں اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا نیا میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا میرا کوئی نیا نام نہیں ہے تو یہ اسی بات کی باز کشت ہے در حقیقت کہ وہ جو میرا پہلا نام محمد تھا اب وہی بدل کے احمد کے نام سے میں اب آیا اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ جناب میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا ایک لمحے کے لئے اگر اسے فرض کر لیں تو بہت سے بنیادی اقائد ایسے ہیں جو ہر وہ شخص جو مرزا صاحب کو خدا کا نبی تصور کرتا ہے ان کے اقائد سے یہ دعویٰ ٹکراتا ہے مثلاً اس بات کیونہ نے سراحت کی ہے کہ جتنے بھی ہماری نبوت کے قائل ہوتے چلے جائیں گے اتنا اتنا جہاد دنیا سے ختم ہوتا چلا جائے گا تو جہاد جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لئے ضروری یا بوقت ضرورت فرائض میں سے قرار دیا ہے اس کو منسوخ کرنا اور یہ کہنا کہ جہاد اب امت میں باقی نہیں رہا تو یہ ایک نیا حکم دینا ہے یا نہیں ایک نبی علیہ السلام کوئی بات کریں اور پھر بعد میں آنے والا کوئی ایسا شخص جو نبوت ہی کا دعویٰ کرے اور کہے کہ پہلی شریعت میں یہ تھا اور اب جو میری شریعت ہے اس شریعت میں وہ پہلی بات کینسل ہو رہی ہے تو یہ ایک حکم ہے بالکل اقل اور سمجھ میں آنے والی بات ہے تو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آیا اور دوسری طرف کئی ایک احکامات ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے اور یہ کہتے ہیں کہ اسے کینسل کیا جائے اور وہ منسوخ ہیں تو یہ تو خود شریعت کا دعویٰ ہے پھر اسی طرح ایک کتاب انہوں نے اور تحریر کی کشتی نوح اور اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا کوئی شخص کتنے ہی درجے کا کامل کیوں نہ ہو اگر کوئی انسان اسے نہیں مانتا تو وہ یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ میرے ناماننے کی وجہ سے تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اقابر علیاء کرام میں سے تھے حضرت نظام الدین علیاء رحمت اللہ علیہ اور ایک شخص کہتا ہے کہ حضرت میں آپ کو خدا کا ولی نہیں مانتا تو ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا اور نہ یہ کسی نے کہا کہ چونکہ تم مجھے ولی نہیں مانتے لہٰذا خدا کا عذاب آ جائے یہ شان تو صرف نبوت اور رسالت کی ہے کہ اگر اسے مانا جائے تو اس پہ ہلاکت کی وعید بھی ہے آ بھی جاتی ہے ہوا بھی ایسے حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ کو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت فلان آدمی جو آپ کی بات نہیں مانتا اور مخالفت کرتا ہے کیا اسے قتل نہ کر دیا جائے تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی تھی کہ کوئی ان کا حکم نہ مانتا اور ان کی بات کو رد کر دیتا تو وہ مسلمان مرتد ہونے کی وجہ سے قتل کیے جانے کے قابل تھے تو یہاں ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے مجھے قبول نہ کیا اور مبارک وہ ہے جس نے مجھے پہشانا میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریخی ہے خزائن روحانی خزائن کی انیسویں جلد کے صفحہ اکسٹھ پہ انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے اب یہ سارے دعویٰ نہیں ہیں تو کیا ہے وہ حضرات جن کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب کو خدا نے رسالت کے مقام پہ فائز فرمایا تھا وہ اس بات کو سوچیں کہ ایک طرف تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لیا اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے یہ شان کس کی اگر یہ کہا جائے کہ چلو رسالت نہیں ہے نبوت تھی تو بنیادی اختلاف تو اسی مسئلے پہ ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی اور کوئی شخص کتنی صلاحیتوں والا ہو نبوت کا منصب اس انسان کے لئے نہیں ہو سکتا صلاحیتوں کے ہونے سے انکار نہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شہر میں پچاس نوجوان ایسے ہیں جو اپنے علم اپنی صلاحیت اپنی تعلیم اور اپنی کالیفیکیشن کی بنیاد پر اس کے لئے منتخب کیے جا سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو اسسسٹنٹ کمیشنر لگا دیا جائے مگر حکومت کیا کرسی ایک ہے اہدہ ہی ایک ہے تو پچاس میں سے ایک کوئی فائز کرسکیں گے اور باقی انچاس کے متعلق کہیں گے کہ ان میں صلاحیت تو ہے اور میار پر پورا اترتے ہیں مگر اہدہ ہی ایک ہے بس نبوت پہ جو آخری اہدہ واقعی رہیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عنایت فرما دیا امت میں جتنے بھی افراد اس صلاحیت کے پیدا ہوئے یا ہوں گے کہ ان میں نبوت جیسی صفات پائی جائیں یہ تو ہو سکتا ہے مگر نبی تو نہیں ہو سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراحتاً فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو اس شخص کو ملتی اس کا مطلب ہے ان میں نبوت کی صلاحیتیں تھیں مزاج تھا سمجھتے تھے کام کیا ہے مگر وہ جو منصب تھا وہی ختم ہو گیا تو یہاں پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انہوں نے جناب رسالت کا نئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان میں ایسی صلاحیتیں پائی جاتی تھی تو جو بھی اس حقیدے اور نظریے کے قائل ہیں ان کے ماننے والے ان کے خدمت میں گزارش یہ ہے کہ کیا پچھلے تیرہ چودہ سو برس میں اس امت میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں آیا جس میں اتنی صلاحیتیں پر اگر کسی میں تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق تو خود حسی احادیث میں آیا ہے کہ ان میں ایسی صلاحیتیں تھی تو پھر آخر کس وجہ سے انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے تو نہیں کہا کہ علیہ عزباللہ میں نبی ہوں کیونکہ سارے مسلمان یہ سمجھتے تھے اور بحمد اللہ اب تک سمجھتے ہیں کہ آزرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری رسول پھر ایک بات جب کوئی شخص کہتا ہے تو کل بھی ہم نے ارز کیا تھا کہ وہ بات صرف ایک فکرہ محدود نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی امپلیمنٹیشنز جتنی ہیں وہ سب کی سب دیکھنا پڑتی ہیں یاد دہانی کے طور پر دوبارہ ارز کرتے ہیں کہ ایک شخص جب یہ کہتا ہے کہ یہ لڑکا میرا بیٹا ہے تو جب کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی والدہ کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے اور وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ میری جو باقی اولاد ہے وہ اس کے ساتھ بہن بھائیوں کا رشتہ رکھتی تو کہنے کو دوسرے ایک فکرہ کہا لیکن باقی جتنی چیزیں تھیں وہ سب کی سب اس ایک فکرے کے لوازمات میں سے ہیں جنہیں مانے بغیر کوئی شارہ نہیں اب جب انہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے بڑی سراحت سے حقیقت الوحی جو ان کی کتاب ہے اس میں یہ کہا کہ یہ جو آیت اللہ نے نازل کی ہے یہ بھی میرے ہی بارے اب انہیں چاہیے تھا کہ وہ نبوت کے ساتھ ساتھ موجزات کا بھی ذکر کرتے وہ خدا کے انعامات کا بھی ذکر کرتے انہیں بھی پتا تھا کہ لوگوں میں جستجو ہوگی پوچھیں گے کہ آخر نبوت ہے تو آپ کو اس کے سلے میں کیا ملا اس کے ساتھ ساتھ تو یہ جو سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر انعائد فرمائے اور وہ خیر کثیر خواہ کسی بھی تفسیر میں لے لی جائے حوض کوثر اس سے مراد لے لیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی علوم کی کسی بھی چیز کی کثرت مراد لے لی جائے خدا کی رحمت کی تو مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب وہ حوض کوثر کی وہ جو انہا آتینہ کل کوثر ہے وہ میرے بارے میں ہی نازل آپ کے توسط سے ہم ان تمام بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ کیا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا عالی حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مرزا غلامت کا دیانی کو بٹھائیں اور امت کو جتنے وعدے دیئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنے گناہگاروں کو آس بندھائی ہے کہ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی یا تم وہاں میرے ساتھ ملوگے کیا یہ ہوگا کہ ہم سب جائیں گے اور وہاں مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ اس بانی کو اس مبارک چیز کو پلائیں سوچنے کی بات ہے غور کرنے کی پھر وہ اس سے بھی بڑھے اور انہوں نے دوسرا دعویٰ یہ کیا اس کے ساتھ ساتھ کئی دعاوی تھے ان کے ایک دعویٰ انہوں نے اپنی کتاب تذکرہ میں بھی کیا اور تذکرہ وہ کتاب ہے جس کی ان لوگوں کے ہاں جو مرزا صاحب کی نبوت کے قائل ہیں اس کتاب کی اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنی نحج البلاغہ کی امپورٹنس اہل تشریع کے ہاں بہت بڑی کتاب بنیادی چیزوں میں تصور کی جاتی ہے اور انہوں نے اس میں صاف یہ لکھا اس کی مختلف مختلف مرتبہ وہ تباہ ہوئی ہے صفحات اس کے بدلتے رہے مگر ایک تباہ میں دو سو پہ چپتر صفحے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت قرآن کریم کی ہے کہ سبحان اللہ یہ خدا نے میرے ہی بارے میں نازل کی میراج کا بھی دعویٰ انہوں نے کیا اور میراج کا دعویٰ بھی ان کا یہ تھا حقیقت اس کی کہ میراج وہ اس کے قائل تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے وہ جسمانی طور پہ نہیں ہوئی تھی وہ تو خواب تھا روحانی طور پہ ہوئی تھی اور یہ خیال نہیں فرمایا انہوں نے شاید کہ اللہ نے عبد کا لغز استعمال کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں لے گئے اور عبد کا بندے کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعے پر ہوتا ہے کوئی لغت عربی کی کوئی قبیلہ ایسی نہیں بولتا تھا کہ جس میں عبد کا اطلاق خواب پہ ہو جایا کرے اور روح پر ہو جایا کرے پھر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس قسم کے کشف جو ہیں ان کا مجھے کئی بار تجربہ ہوا ہے ازالہ اوہام میں انہوں نے تصریح کی ہے اور اس کا مطلب یہ کہ یہ میراج ایک کشف تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا اور مجھے تو کئی بار ہوا ہے علیہ عزو باللہ نہ صرف یہ کہ یہ عقیدہ کفر پر مبنی ہے بلکہ تمام امت میں سے کوئی آج تک اس کا قائل نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے قرآن کا رد بھی لازم آتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی لازم آتا ہے یہ عقیدہ کہ آپ کو جو کئی مرتبہ اس چیز کا قشف ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا بھی مرتبہ بلند تھا اور بلا شک کو شباہ کسی شخص کا کسی کے متعلق بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کی شان اور مرتبت آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی یہ امید ہے وہ بھی مانتے ہوں گے کہ کفر اللہ تعالی نے میراج کے سلسلے میں یا جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس سلسلے میں مفسرین کا اختلاف اتنے مقام پر مگر یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی کا قرب یا جبریل امین کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حاصل ہوا جو سورہ نجم کی بالکل ابتدائی آیات میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا نا والنجم اذا ہوا اور ستارے کی غسم جب وہ ڈوب جاتا ہے اور پھر چلتے چلتے آگے فرمایا ہے کہ قابقہ حسین دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا ان میں اور اس میں اس میں یعنی اللہ تعالی میں یا یہ کہ جبریل امین میں تفسیر الگ مقام ہے اس کا اختلاف وہ کہا کا اور وہاں جو فیصلہ ہے وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہیں لیکن اللہ تعالی نے وہاں بتایا ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان یا جبیل امین اور ان کے درمیان صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا اور مرزا صاحب نے اپنے متعلق صاف لکھا ہے اپنی کتاب تذکرہ میں کہ یہ میرا ہی مقام یہ قرآن تو نازل ہوا تھا آج سے پندرہ سو برس پہلے اور اس قسم کی تمام آیات کو جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور منزلت ظاہر ہوتی ہے ان سب کو ایک ایک کر کے وہ اپنے اوپر چسپاں کرتے گئے ہیں اور یہ انہیں کرنا ہی تھا کیونکہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو باقی سارے لوازمات تو پورے کرنے ہی تو جب ایک شخص نے کہا کہ میں رسول ہوں نبی ہوں تو باقی جتنی چیزیں تھی وہ تو پھر پوری کرنے پڑی اسی طرح جو ان کے روحانی خزائن ہیں اس کی ستروی جلد میں صفحہ تین سو انچاس پہ وہ صاف کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عرش پر مرزا غلامت قادیانی کی تعریف کرتا ہے اور اس پر درود بیجتا ہے آپ کے توسط سے ہم پھر ان سے درخواست کرتے ہیں جو انہیں نبی مانتے ہیں کیا اس بات کا کوئی اور ثبوت ہے یہ تو دعویٰ ہے نا آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعویٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے پہ کہ میرا رب میرا پرردگار مجھ پہ سلام بھیجتا ہے اس کے پیچھے قرآن کریم کی تعیید اور وحی ہے اور کچھ بھی نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرما دینا ہمارے لئے گئی قابض یہاں تو مجھدہ صاحب کا دعویٰ ہے تو خدا ان پر درود پھیجتا ہے اس دعویٰ کی تصدیق کہاں سے ہو سکتی اس دعویٰ کی تعاید کہاں سے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی تردید کے لئے بیسیوں دلائل موجود ہیں کیا یہ مان لیا جائے اور تصور کر لیا جائے کہ جتنے قاضیانی حضرات نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد تو اس سے وہ مراد پھر مرزا صاحب کو لیتا ہے جب خود انہوں نے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ جو قرآن میں آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ میں ہی ہوں تو پھر درود شریف کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کے نزدیک اس کی سراحت کر دیجئے کہ کیا آپ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں جنہیں اللہ نے مبوس فرمایا تھا آج سے ڈیر ہزار سال قبل یا آپ کے نزدیک اس کی مراد مرزا غلامت قادیانی ہوتے ہیں اگر آپ کی مراد وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھ پہ خدا درود پیشتا ہے اور پھر یہ کیا ہے کہ میرا نام بھی محمد میں وہی ہوں جو پہلے آئے تھے اور اگر آپ کی مراد وہی ہے جو قادیان میں آیا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی صاف ہوگی اسی طرح آپ دیکھئے انہوں نے اپنی تعریف میں جو اشعار سنے بھی ہیں اور ان کے سامنے جو کچھ کہا گیا ہے فارسی کے اشعار انہوں نے کہا کہ انبیاء گرچے بودہ اند بسے انبیاء علیہ السلام تو بہت سے تھے من بعرفان نہ کم ترم از کسے مگر جو معرفت خدا کی انبیاء علیہ السلام کو نصیب ہوتی تھی میں اس میں کسی سے کم نہیں جتنی معرفت انبیاء علیہ السلام کو خدا کی تھی وہ ساری معرفت مجھے بھی حاصل ہے آنچ دادس ہر نبی را جام اللہ کی معرفت کا جام جو ہر نبی علیہ السلام کو ملا تھا داد آ جام را مرا بتمام وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے جام وہ معرفت جمع کی جائے تو مجھے اس سے بڑھ کر خدا نے اپنی معرفت دی ایک نبی کی تصدیق اور ایک نبی کی معرفت اور اس کا ایمان اپنے کیفیات کے اعتبار سے پوری پوری امت پر حاوی ہوتا ہے اور کجا یہ دعویٰ کرنا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی معرفت کو اگر جمع کیا جائے تو میں تو اس سے بھی بڑھ گیا ہوں اور پھر اس پہ اتنا یقین کہ انہوں نے کہا کم نیم زا ہما بروے یقین اور میں یقین سے تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ اس معرفت میں میں کسی سے کم نہیں ہوں ہر کے گویت دروغ ہست لعین اور جو شخص کہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں اس پر لانت کس پہ لانت بھیج رہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرات انہیں مانتے ہیں بس وہ ہیں اس لانت سے بچے ہوئے باقی پوری امت جو نہیں مانتی اس پہ لانت بھیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عام مومن کے مضحلی کرشات فرمایا ہے کہ المومن لا یقون العانن مومن کبھی لانت بھیجنے والا نہیں ہوتا مومن کی زبان کے ساتھ یہ جملہ زیب نہیں دیتا ایک طرف نبوت کا دعویٰ اور پھر یہ کہنا کہ تمام انبیاء علم السلام سے بڑا میں ہوں اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہر کے گویت دروغہ سکلعین جو ہمارے اس دعوے کو نہ مانے وہ لانتی وہ حضرات جو ان کی نبوت کے قائل ہیں وہ خود ذرا سا ٹھنڈے دل سے غور کریں ہماری اس سرخواستے کہ ہم سے بار بار یہ کہنا کہ آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں آپ ایسے ہیں ویسے ہیں درشت زبان استعمال کرتے ہیں یہ زبان کس چیز کا نمونہ اپنے مخالفین پر اس طرح لانت دیجنا مو بھر کے کیا اس میں کوئی بھی مطابقت ہے جس مقام اور جس منصب کا وہ دعویٰ کرتے تھے تریاک القلوب میں اس کے تیسرے صفحے پہ انہوں نے صاف کہا کہ منم مسیح زمان میں زمانے کا مسیح ہوں ومنم قلیم خدا اور میں وہ شخص ہوں جس سے خدا نے کلام کیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی میں اور حضرت مسیح علیہ السلام بھی میں منم محمد و احمد کے مجتبہ باشد وہ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مجتبہ تھے خدا کے چنے ہوئے آدمی تھے وہ بھی میں ہی شعر کا پہلا حصہ پہلا مصرہ کہ مسیح زمان کہتے ہیں جناب انہوں نے یہاں اپنے آپ کو عیسیٰ نہیں قابل کہ مسیح زمان کا آئے جیسے حکیموں کے متعلق ہوتا ہے اچھا ساتھ آپ کی بات مان لیتے ہیں قلیم خدا خدا سے کلام کرنے والا قائب موسیٰ انہیں کا دعویٰ نہیں کیا یہ بھی تسلیم ہے اور آگے انہوں نے کہا میں محمد اور احمد ہوں اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے تھے وہ میں ہی ہوں اس کی کیا تعویل کی جائے اور یہاں تک کہ انہوں نے صاف صاف الفضل اخبار میں لکھا کہ حضرت مسیح معود کے مرتبے کی نسبت مولانا لکھتے ہیں مولانا کون تھے محمد آسن امروہی تھے اور اس کی بھی ایک تفصیل ہے کہ وہ کیسے قادیانی ہو گئے تھے ان کے متعلق اخبار الفضل جو قادیانی حضرات کا ترجمان تھا انہوں نے اٹھارہ مارچ انیس سو سولہ کی اپنی تحرید میں وہاں قادیانی حضرات نے لکھا کہ حضرت مسیح معود کی نسبت مولانا لکھتے ہیں کہ پہلے انبیاء علوالعظم میں بھی اس عظمت شان کا کوئی شخص نہیں گزر مولانا محمد حسن امروہی جو تھے ان کی حالات کی تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں ہے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے خدا کے کسی ایک نیک بندے سے ٹکر لے لی اور اس کی توہین مسلسل کرتے رہے اور کسی نے کہا کہ یہ بے عدبی اور گستاخیاں رنگ لا کے رہتی اور نہ کرو اور وہ باز نہیں آئے حتیٰ کہ انہوں نے قادیانیت قبول کرتے تو وہ ان کی شان میں لکھتے ہیں مولانا کہ مرزا غلائمت صاحب کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس عظمت شان کا کوئی شخص نہیں گزر حدیث میں تو ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر ان کو چارہ نہ ہوتا عبارت دیکھیں آگے کیا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ مسیح موعود کے وقت میں بھی موسیٰ اور عیسیٰ ہوتے تو مسیح موعود کی ضرور اتباع کرنی پڑھیں یہ عبارت جو انہوں نے لکھی ہے ہم ساتھ اس عبارت میں پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ اور عیسیٰ میرے زمانے میں زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر انہیں چاہ رہا نہیں کہیں سارے زخیرہ حدیث میں ایک روایت ایک سطر ایک جملہ کسی کتاب میں دکھا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آپ نے یہ جملہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا تھا اور وہ بھی جب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا اگر رضی موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں ہوتے تو میرے نقش قدم پہ چلے بغیر چارہ اکار نہیں ان دو کا اکھٹے تو ذکری نہیں اور دوسری بات کہ اب وہ ہوتے تو بھی انہیں پیروی مزہ غلامت صاحب قادیانی کی کرنی پڑتی اور اس کے بغیر کوئی چارہ اکار نہیں تھا تو ان بھائیوں سے درخواست ہے جو بھی مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں کہ ان کا انتقال انیس سو آٹھ میں ہوا اب تقریباً اس کو چورانوے برس ہو گئے بانوے برس ان بانوے سال میں جتنے بھی لوگ اس امت میں مزہ صاحب کے نقش قدم پہ نہیں چلتے رہے حتیٰ کہ انہیں مسلمان بھی نہیں تسلیم کرتے رہے آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب کے سب اس دنیا سے قافل رخصت ہو یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں افراد ایسے ہوں گے جو اس تقریباً ایک صدی میں ایمان لے کے عرب اور عجم میں دنیا سے رخصت ہوئے کیا ان کے متعلق صاف فتحہ دے دیا جائے کہ یہ سب کے سب جہنم میں چلے گئے اور انہوں نے چونکہ مرزا صاحب کی اتباع نہیں کی تھی لہذا وہ علیہ عزباللہ مسلمان ہی نہیں بڑے حوصلے اور جرت کی بات ہے اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے پھر اسی بے بس انہوں نے نہیں کیا آپ سب جانتے ہیں کہ مقام محمود ایسا مقام ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اس پہ کھڑا کرے گا فائز فرمائے گا اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور ممکن ہے کہ آپ کا پردگار آپ کو مقام محمود انعائد فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بات ارشاد فرمائی کہ مقام محمود پہ مجھے قیامت میں کھڑا کیا جائے اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرا عزاز اور اکرام کیا جائے گا اور موتی برسائے جائیں اور آپ نے فرمایا کوئی اللہ کے حضور میں بات نہیں کر سکے گا اور مجھے اجازت دی جائے گی کہ میں لوگوں کی شفاعت کے سلسلے میں بات کروں یہ مقام محمود کوئی چھوٹی سی چیز نہیں اتنے رفی اور اعلی مقام کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلفین کی کہ تم جب بھی آذان سنو تو اس کے آخر پر یہ دعا مانگا کرو کہ پروردگار مقام محمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاف فرما اور آپ نے فرمایا تم جتنی بھی دعا یہ مانگو گے جو شخص بھی مانگے گا میرے لیے واجب ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں امت کو بتلایا اور اس بتلانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ مقام محمود کی جب تم میرے واسطے دعا کرو گے تو اس کا کچھ فائدہ ہمیں نہیں ہے بلکہ تمہیں ہی زیادہ ہے کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے یہ صلح ہے یہ تعلق ہے یہ واسطہ ہے جو تمہارے اور ہمارے درمیان رہنا چاہیے یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے امت کو ایک ذریعہ اور ایک چیز بتائی اور مرزا صاحب صاف صاف حقیقت الوحی میں لکھتے ہیں صفحہ ایک سو دو پہ کہ اراد اللہ این یبعثہ کا مقام محمودہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ قیامت کے دن آپ کو مقام محمود پر فائد کرو کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کیا ان کو ماننے والوں کا واقعی یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب قیامت میں پہنچیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مقام سے معذول ہوں گے اور خدا مقام محمودی نہیں دے دے گا مرزا غلامت صاحب بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ انہوں نے صرف نبوت ہی کا دعویٰ نہیں کیا رسالت ہی کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس کے تمام متعلقات جو اس کے ساتھ ساتھ تھے وہ انہوں نے اس میں شامل کیے اور یہ انہوں نے کرنا ہی تھا اب جب یہ سب کچھ ہو گیا قرآن پاک کی آیات ہو گئیں تو قرآن نے تو صاف کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہی کہ وَضْوَاجُهُمَّهَا تُمْ اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ ایک شخص یہ ارادہ کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات میں سے کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تو حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم اگر کسی نے یہ حرکت کی تو میں اسے زندہ جلا دوں گا تمہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے ان کی بیویاں تمہاری مائیں اور اسی لئے ام المومنین کہا جاتا ہے کہ ایمان والوں کی ماں اسے عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں اسے محمونہ رضی اللہ عنہ ہیں جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ سب کی سب امہات المومنین کہلاتی ہیں اور جو بھی ان کے ماننے والے ہیں مرزا صاحب کی نبوت کے قائل ہیں وہ سب کے سب جانتے ہیں کہ مرزا صاحب کی بیوی کے متعلق جہاں بھی تذکرہ آتا ہے ان کے لٹریچر میں وہ انہیں ام المومنین ہی لکھتے ہیں ہی ام المومنین اسلام میں صرف بات اتنی نہیں ہے کہ جو الفاظ ہیں انہیں ہی مان لیا جائے بلکہ ضروریات دین میں جو الفاظ سے مفہوم ثابت ہوتا تھا قرون علا میں اسلاف کے نزدیک اس مفہوم کو ماننا بھی ضروری ہے اگر کوئی شخص اس مفہوم کو نہ مانے اور صرف الفاظ کو مانے گا تو بھی وہ کافر ہو جائے گا مثلا قرآن ہے اس ایک لفظ کے معانی کچھ بھی ہیں عربی میں اس سے بحث نہیں مگر ہمارے نزدیک وہی ہے جو تیس پاروں پہ مشتمل ہے اللہ نے جبیلِ امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے اسی کو ہم قرآن کہتے ہیں اب ایک شخص اپنی شائری کا مجموعہ ہے اور وہ اس کا نام رکھ دے کہ یہ قرآن ہے وہ کہتا ہے اس کو مانو اور وہ کہتا ہے جو بھی قرآن کو مانتا ہے وہ در حقیقت اس شائری کے مجموعے کو مانتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کفر ہے کیونکہ صرف نام ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ مفہوم بھی ضروری ہے قرآن سے مراد وہ وہی ہے جو جبیلِ امین لے کے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا ہے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ زکاة ٹھیک ہے شریعت نے فرض کی ہے دینی شاہیے قرآن میں بار بار حکم ہے لیکن زکاة سے مراد وہ زکاة نہیں ہے جو تم لوگ کہتے ہو اس سے مراد تو وہ ٹیکس ہے جو گورنمنٹ کو پے کیا جاتا ہے یا وہ کہتا ہے اس سے مراد وہ چیز ہے جو ہم اپنی پارٹی فنڈز میں جمع کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس نے زکاة کے لفظ کو مانا مگر اس مفہوم کا انکار کیا ہے جو مفہوم شریعت نے بتایا ہے کہ وہ دھائی پیسد ہے اور وہ اس طرح ادا کی جاتی ہے غریب لوگ اس کے مستحق ہیں انہیں مالک بنایا جاتا ہے تو دیکھئے اس نے مفہوم کا انکار کیا لفظ تو وہی رہنے دی تو ہم کہیں گے کہ یہ اسلام نہیں بس اسی طرح انہوں نے ام المومنین کے استلاح استعمال کی وہی لفظ جو استعائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کے متعلق استعمال ہوتا تھا امہات المومنین کے متعلق وہی لفظ انہوں نے اٹھا کر اپنی اہلیہ کے متعلق لوگوں کو سکھایا کہ میری بیوی کو بھی ام المومنین کہا کر اور ہمارے گھر والوں کو اہل بیعت کہا کر تو کہاں کا مفہوم کہاں وہ لے آئے ہیں کیا یہ کیا یہ بہت ہلکے الفاظ میں اور بڑے عدب سے پوچھنا چاہتے ہیں ان سے جو انہیں نبوی مانتے ہیں کہ کیا یہ خیانت نہیں ہے کیا یہ عقل کے بھی خلاف نہیں ہے عام دنیا کے قائدے میں کوئی کمپنی جب ایک لفظ کو ریجسٹرڈ کروا دیتی ہے تو دوسری کمپنی کے لیے دوسری ہوتا کہ وہ اس نام کو استعمال کرے کیونکہ وہ کسی خاص مفہوم کے ساتھ کچھ لوگوں کے لیے مخصوص ہو گیا بغیر مثال اور تشبیح کے اس کمپنی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہو گیا کہ انہی کا اسم گرامی یہ ہے مخصوص ہو گیا کہ مقام محمود انہیں ملے گا یہ بھی خاص انہی کے ساتھ ہو گیا کہ شفاعت کا حق قیامت میں انہیں دیا جائے گی اور یہ بھی مخصوص ہو گیا کہ محمد الرسول اللہ سے مراد کلمہ طیبہ میں نماز میں قرآن میں ہر جگہ انہی کی ذات اقدس اور انہی کی بیویوں کو ام المومنین کہا جائے گا اور انہی کی زیارت جنہوں نے اسلام کی حالت میں کی ان کو صحابہ کہا جائے گا یہ سب کے سب الفاظ مخصوص ہو گئے ہیں ان کے ساتھ اب اس میں دخل اندازی کرنا اور یہ کہنا کہ الفاظ ہمارے واستے ہیں بڑے احترام سے پھر پوچھتے ہیں کیا یہ خیانت کے درجے میں نہیں آتا اور اگر یہ خیانت کے درجے میں آتا ہے تو مومن بھی کبھی خائن ہوا کرتا ہے کجائیے کہ ایک شخص رسالت کا دعویٰ کرے اور خیانت کی بات آجا پھر آگے دیکھئے صرف اسی پہ بحث نہیں کی ان کے جو بیٹے تھے مرزا بشیر احمد ان کے بعد ان کے پہلے خلیفہ تھے حکیم نور الدین اور حکیم نور الدین صاحب نے خود دوسرے خلیفہ انہی کے صاحب زادے غلائمت قادیانی صاحب کے صاحب زادے مرزا بشیر کو بنا دی اور مرزا بشیر بلکل صاف واضح طور پر وہ کہتے تھے کہ اگر پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کفر ہے تو دوسرے کا انکار بھی کفر ہے وہ اپنے والد صاحب کے لیے کلمت الفصل میں تحریر فرماتے ہیں کے علاوہ اس کے کہ اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیں کہ کلمہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں تو تب بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا اور ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مسیح موہود نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ہمیں کوئی نیا کلمہ نہیں اپنا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ کلمے میں تو آلیڈی محمد الرسول اللہ ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کوئی الگ چیز ہی نہیں تھے مرزا صاحب وہ یہی تھے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب جب کوئی شخص مرزا صاحب کو نبی مان کر یہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ محمد الرسول اللہ سے مراد وہ محمد ابن عبداللہ لے رہا ہے یا وہ شخص لے رہا ہے جو قادیان میں پیدا ہوئا ہے کیونکہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے یعنی مرزا صاحب سارا وجودی وجودہ ہو میرا وجود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہی ہو گیا منفرق بینی وبین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا جس شخص نے میرے درمیان اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ فرق دیا نہ وہ ہماری حقیقت کو سمجھا ہے اور نہ اس نے ہمیں دیکھا ہے اور یہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر صرف ایک بات ہم عرض کرتے ہیں یہ کہنا کہ خدا کا وعدہ تھا کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دوبارہ ظاہر کرے گا خدا کا یہ وعدہ ہے کہاں بس اتنی بات اگر اللہ کا یہ وعدہ کہیں نہ ہو اور کہیں نہیں ہے تو پھر آپ کے توسط سے ان سے درخواست ہے کہ انہیں بار بار غور کرنا چاہیے یہ عقیدے کا معاملہ صرف دنیا تک کا نہیں ہے آخرت کی پوری زندگی اس بنیادی عقیدے پر ہے کہ ہم کس کی رسالت کے قائل ہیں اور قیامت میں شفاعت کے لیے کس سے ملتجی ہوں گے اور کس سے درخواست کریں کہاں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا ہوں پھر دوبارہ دنیا میں بھیجوں اچھا ساتھ وہ دلیل بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسا کہ آیت آخرینہ منہوں سے ظاہر ہے اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ جو ذکر کیا انہوں نے آئت کوئی تفسیر اٹھا کے مستند مفسرین کی دیکھ لیجئے انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کچھ لوگ جو اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے وہ اپنا علمی مرتبہ مقام دین میں محنت ان چیزوں کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے مراتب تک جا پہنچیں گے تفضلیت میں نہیں اس جد و جہد میں جو انہوں نے کی ہوگی اللہ انہیں ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا اس آیت پہ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں عزت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے لیے بشارت ہے اور یہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سلمان وہ تمہارے نسل میں سے ہوں اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ چونکہ فارسی تھے ایران کے تھے بنیادی طور پر یہ خاندان ان کا اس لئے لوگوں نے کہا کہ اگر اس آیت اور اس حدیث کو ملا لیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے حضرات کے لیے یہ بیشنگوئی اور بشارت یہ اختلاف ہمارا اور ان حضرات کا جو ملزہ صاحب کو نبی مانتے ہیں اسے شروع ہوئے ہوئے اس اختلاف کو سو سالی کا طور سا ہوا ہے اٹھارہ سو اسیز کے بعد سمجھ لیں تقریبا اور اب دو ہزار کا برس چل رہا ہے تو یہ ایک سو بیس سالی تو ہوئے ایک لمحے کے لیے ہم آپ کی خاطر آپ کی عزت اور احترام کی وجہ سے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک سو بیس سال سے یہ چپکلش غلط چل رہی ہے ایک سو بیس پرس سے پہلے بھی تو آخر مفسرین تھے اس سے پہلے بھی تو قرآن کی یہ آیت لوگوں نے سمجھی تھی پڑھی تھی کوئی ایک مفسر ایسا لکھ دیجئے بتا دیجئے جس نے اس آیت سے یہ مراد لے لیو کہ ایک صاحب قادیان میں پیدا ہوں گے غلام احمد نام ہوگا ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے اور وہ اس آیت کا مصداق ہیں اور اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ وعدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بھیجے کسی ایک نے بھی اس آیت سے یہ سمجھاؤ پوری امت میں ڈیڑھ ہزار برس میں چودہ سو تیرہ سو برس میں کسی ایک نے بھی یہ سمجھاؤ کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں آئیں گے اتنا ہی ثابت ہو جائے یہ بات کی بات ہے کہ وہ شخص مرزا صاحب تھے نہیں تھے ہم مانتے ہیں نہیں مانتے آپ تو اتنا بھی ثابت کر دیجئے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ آنزل صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے جب تیرہ سو برس میں بھی اس آیت سے کوئی نہیں سمجھ سکا جیسے کہ آپ کا عقیدہ ہے تو اب آپ کو کہاں سے سمجھ میں آتا اس لیے یہ بار بار تذکرہ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ بے ست اس بات کا کوئی ثبوت نہیں اور یہ آیت میں تحریف ہے تفسیر نہیں ہے اب جب انہوں نے مقام محمود بھی اپنے لئے ثابت کر لیا درود بھی اپنے لئے ثابت کر لیا اپنی اہلیہ کو ام المومنین بھی قرار دے دیا سارے حقوق رکھ لیے تو اس سے بھی بڑھے اور انہوں نے کہا کہ لہو خصف القمر المنیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو چاند کا نشان ظاہر ہوا تھا وہ کونسا نشان تھا بھئی چاند کو گہن لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک تو وہ وقت جب آپ کے بیٹے عبراہیم کا انتقال ہوا تو چاند کو گہن لگا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے عام طور پر عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کسی بڑے شخص کا انتقال ہوتا ہے تو چاند کو گہن لگ جاتا ہے اور اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا تو ہم نے اس کو یہی سمجھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا یہ چاند اور سورج کے گہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں خدا کا نظام ہے لا لی موت عہد و لا لی حیات کسی شخص کی زندگی موت کا ان چیزوں سے تعلق نہیں یہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو چاند کو گہن لگا تھا یہ چلیے دوسری روایت بقول ان کے جو حضرات میزہ صاحب کو نبی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ آپ کے لیے تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا یہی مراد دے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو چاند کو گہن لگا تھا وَأَنَّ لِي اور میرے لیے خَسَا الْقَمَرَانِ خَسَفَا الْقَمَرَانِ میرے لیے تو چاند اور سورج دونوں کو گہن لگ گیا اتنکر کیا اب بھی تم نہیں مانتے چاند اور سورج کو دونوں کو اکھٹے گہن لگنا کہ وہ دونوں گرہن میں آ جائیں یہ بارہا ہوا ہے بارہا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہدی کے متعلق فرمایا ہے اگر یہ روایت صحیح تسلیم کر لی جائے دارکتنی میں آتی ہے اول تو اس پہ بھی بحث ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے یا نہیں اچھے اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہدی کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کے زمانے میں چاند اور سورج کو اکھٹا گہن لگے وہ خدا کا نظام ان کے دور میں بھی ہوا ایسے جب ان کے دور میں ہوا تو انہوں نے کہا یہ دیکھا میری نشانی ظاہر ہو گئی چاند اور سورج کو گہن لگ گیا ہم بڑے عدب اور احترام سے ان کے خدمت میں آپ کے توسط سے گزارش کرتے ہیں جو مزہ صاحب کو نبی مانتے ہیں کہ صاحب دنیا میں بہت سے لوگ اور جماعتیں اسی بنیاد پر چلتی ہیں کہ کائنات میں کوئی حادثہ کوئی واقعہ برپا ہو اور وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں دیکھا ہماری وجہ سے یہ ہوئی ہماری جو پالیسیز تھی اس کے نتیجے میں یہ چیز یہ آگئی ظاہر ہو گئی بس یہی وہ ذہنیت ہے جو یہاں بھی پسے پشتکار فرما ہے کہ جب سورج اور چاند کو گہن لگا انہوں نے کہا دیکھو حدیث میں آیا ہے مہدی کے لیے اور یہ میری نشانی ظاہر ہو گئی اور حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے اسطح مہدی کے لیے کہ ان کی بیعت مکہ مکرمہ میں ہوگی اور امت کے بہترین افراد ان کی بیعت کریں گے اور حدیث میں تو اسطح مہدی کی بڑی تفصیلات آئی ہیں وہ سب کہاں گئی اسی لیے انہوں نے چیلنج کر کے یہاں بھی کہا ہے کہ میرے لیے تو دونوں کو گہن لگ گیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی اب بھی تم نہیں مانتے پھر وہ اس سے بھی بڑھیں اور حقیقت الوحی میں وہ فرماتے ہیں خزائن روحانی خزائن کی بائیسویں جلد میں صفحہ ستر پہ کہ میری تعاید میں اللہ نے وہ وہ نشانات ظاہر کیے ہیں کہ اگر میں ان کو فردن فردن شمار کروں تو میں خدا تعالی کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ تین لاکھ موجزات خدا نے مجھے دیئے اللہ عزمت اللہ انیس سو اسی سے لے کے پچاسی سے لے کے جب وہ مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ فرما رہے تھے تو اس سے لے کے انیس سو آٹھ میں جب ان کا انتقال ہوا وہ دنیا سے تشریف لے گئے یہ اٹھائیس تیس برس کے عرصے میں تین لاکھ موجزات ان کے تھے عوستان کتنے ہوئے تیس برس میں تیس لاکھ موجزات تو ہر برس میں دس لاکھ ہو گئے ہر برس میں گر دس لاکھ ہو گئے تو مہینے میں لاکھ پھر موجزات کے شمار پڑ جاتا ہے تقریباً جو بھی انہیں مانتے ہیں اور ان کی نبوت اور ان چیزوں کے قائل ہیں ان سے درخواست ہے کسی ایک مہینے کی کوئی فیرست ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہمیں بھی کچھ تسلی اور اتمنان ہو کہ ایک ایک لاکھ موجزات ایک ایک مہینے میں ظاہر ہوتے تھے اور دن میں کتنے پڑے دن میں اس حساب سے کتنے پڑے تین ہزار موجزات جب بھی کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو ایسے ہی نہیں ہیں کہ سب لوگوں کو اعتقاد ہو جایا کرتا ہے لوگ اپنے عقل کی میزان پر پرکتے ہیں چھانتے ہیں پھٹکتے ہیں پھر جا کر کہیں بات مانی جاتی ہے کہ صاحب ٹھیک ہم بھی اس معاملے میں اسی عقل کے مریض ہو گئے ہیں اور ہم بھی تسلی چاہتے ہیں جو ان کی نبوت کے قائل ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ صاحب یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تین لاکھ سے زیادہ موجزات میرے ہیں یہ تین لاکھ چھوڑیے تیس ہزار چھوڑیے تین ہزار چھوڑیے تین سو موجزات گنوا دیجئے کہ یہ یہ موجزات ہیں ہم محض اپنی دل سوزی سے اور محض اس بات سے کہ حق بات آپ حضرات تک پہنچے جو بھی ان کی نبوت کے قائل ہیں اور ان کی آخرت ان کی آخرت کسی طرح سمر جائے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے تقابل کی بات کرتے ہیں وگرنا وگرنا سوچنا بھی دشوار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کا تقابل کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کتنے موجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظاہر ہوئے فقہہ نے لکھا ہے محدثین نے لکھا ہے سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں لکھ دیا ہوگا لاکھوں تک تو نہیں پہنچے وہ بھی جہاں صداقت تھی اور جہاں ایک ایک بات بلا کم مقاست وہ لوگ نقل کرتے تھے اور کوئی ایسے نہیں تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا تو کچھ مبالغے سے کام لیں بلکہ صحیح ہوش و حواس کے ساتھ وہ چیزیں دیکھتے تھے انہوں نے موجزات پر بحث کی ہے کسی نے یہ بھی نہیں لکھا کہ ایک لاکھ سے زیادہ موجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے ہوں تین لاکھ تو بہت بڑی چیز اور پھر افسوس یہ ہے کہ انہوں نے توفہ گولڑویا جو لکھی ہے مرزا صاحب نے بہت سی کتابیں بہت سے لوگوں کے رد میں لکھی ندوة العلماء کے رد میں انہوں نے توفہ تلندوہ لکھی اور گولڑا ایک بڑی مبارک بستی ہے راولپنڈی کے قریب اور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ وہاں بڑے اللہ کے نیک بندے اور اپنے زمانے کے بہت مقبولانِ الٰہی میں سے تھے ان کے لئے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے توفہ گولڑویا یعنی گولڑا والے اس گاؤں والے جو پیر صاحب ہیں ان کی خدمت میں توفہ اور اس توفہ میں کئی ایک چیزیں ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ انہیں نبی بھی مانتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ایک جگہ یہ بات ہے افسوسنا مگر انہیں ایک جگہ پیر صاحب پہ لانت بھیجنی شروع کی ہے کہ گولڑا کے جو پیر ہیں ان پہ اللہ کی لانت ہو اور پھر لانت کا لفظ وہ لکھتے چلے گئے ہیں لانت 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 حتیٰ کہ روحانی خزائن آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایک ہزار مرتبہ لانت کا لفظ کیا مخالفت میں اپنے مخالفین کے لیے ایسی زبان استعمال کرنی چاہیے ایک ہزار مرتبہ اور روحانی خزائن جو چھپے ہیں اس پہ بقاعدہ نمبرنگ ہو گئی ہے کہ لانت نمبر کتنا ہے اور ایک سے شروع کر کے ایک ہزار تک لانت ہی لانت کا لفظ ایک اس کتاب میں یہ قابلے دی رہے اور دوسرے انہوں نے جو ساتھ لکھی ہے عبارت وہ کہتے ہیں تین ہزار موجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین ہزار اور آپ سے تین لاکھ سو گناہ زائد ہو گئے اور ان کے موجزات تو ایسے ہیں جن کے متعلق ذرہ برابر شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کوئی علیہ عزو بللہ جھوٹ بولا ہوگا اور آپ جو تین لاکھ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سب سچ ہوگا چلیے مان لیا اس میں سے کوئی تین ہزار کی فیرست ہمیں بھی بتا دیں بھائی اور اگر ایسے نہیں ہیں اور یقینا نہیں ہیں تو سوچنا چاہیے کہ جس کی نبوت کے آپ قائل ہیں اس کی نبوت کا مسئلہ تو پھر بھی ایک الگ بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہٹنا اور ان کی نبوت کا انکار اور ان سے بھی بلند تر کسی کو ماننا کیا یہ خدا کی نظر سے گرا دینے کے لئے کافی نہیں یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں حسد مسیح معود کا ذہنی ارتکار آزرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن ان کا علوم ان کے علوم ان کے معارف ہم جیسے نالائکوں کے دماغ کی رسائی نہیں ہو سکتے خدا نے اتنا علم انعجد فرمایا وہ خود ارشاد فرمایا انہوں نے کہ مجھے وہ کچھ پتا ہے جو تمہیں نہیں پتا اور میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور تمہیں پتا چل جائے کہ اس کائنات میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے تو اللہ کی قسم تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو اور ایک جگہ ارشاد فرمایا تم ہسنا بھول جاؤ روتے ہو جنگلوں کو نکل جاؤ مجھے وہ کچھ پتا ہے اللہ نے اتنا علم بھی دیا اور پھر ذرف بھی دیا یہ بات ہی بے عدوی پر مشتمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی ارتکا اس کے اندازے لگانا اور پھر یہ کہنا کہ حضرت مسیح موعود کا ذہنی ارتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ تھا اور پھر آپ اس کی تعبیل دیکھئے جو وہ فرماتے ہیں مئی انیس سو انتیس میں ریویو جو انہوں نے کیا ہے اس میں لکھتے ہیں بعد کے حضرات ان کے کہ یہ جزوی فضیلت ہے جو حضرت مسیح موعود کو آنزرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی استعدادوں کا پورا ظہور بوجہ تمدن کے نقص کے نہ ہوا ورنہ قابلیت تھی اب تمدن کی ترقی سے حضرت مسیح موعود کے ذریعے ان کا پورا ظہور ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ظہور اس لیے نہیں ہو سکا کہ اتنا زمانہ ایڈوانس نہیں تھا ارتکا اتنا ہوا نہیں تھا تمدن میں نقص تھا اچھا اور مرزا صاحب کے زمانے میں چونکہ تمدن اور تہذیب نے ترقی کر لی تھی لہٰذا یہاں ظہور ہو گیا اور زیادہ ہو گیا بغیر کسی تبصرے کے صرف آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے جو اسے نبی مانتے ہیں کہ اب کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کے زمانے میں چونکہ انٹرنیٹ کمپیوٹر اور یہ تہذیب نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور اب اتنی ترقی کر گئی لہٰذا ان کے ذہنی ارتکا سے میرا ذہنی ارتکا بھی بڑھ گیا ہے تو کیا آپ یہ تسلیم کریں گے اگر آپ تسلیم نہیں کرتے تو پھر بات ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہ کریں کیونکہ ہم تو ان کی نبوت چھوڑ اسلام کے بھی قائل نہیں ہیں اور اگر آپ تسلیم کرتے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کے کیجئے کہ آپ ایک غیر نبی کو یا نبی کو اپنے نبی پر ترجیح دے رہے ہیں تو یہ نبوت سے بھی بلند تر کسی کو ماننا کہ یہ اسلام ہے اور یہ ذہنی ارتکا اس کی مباحث یہ معاملہ کہاں تک چلائے مرزا محمود تھے انہوں نے الحکم ایک رسالہ ایک اخبار نکلتا تھا قادیان سے اس میں صاف لکھا کہ آنزل صلی اللہ علیہ وسلم مولم ہیں استاد ہیں اور مسیح معود مرزا قادیانی ایک شاگرد شاگرد خواہ استاد کے علوم کا وارث پورے طور پر بھی ہو یا بعض صورتوں میں بڑھ بھی جائے مگر استاد بہرحال استاد رہتا ہے اور شاگرد شاگرد یہ بیٹوین دا لائنز وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں اور استاد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں مگر ان کو اتنی ترقی ہوئی اتنی ترقی ہوئی کہ یہاں شاگرد استاد سے بڑھ گی اب جب یہ بات سامنے آتی ہے تو ایک مسلمان کہ صور بھی نہیں اس چیز کا کر سکتا تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے استاد بہرحال استاد اور شاگرد شاگرد مگر شاگرد استاد سے بڑھ گیا تھا یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص زیادہ ہو گیا علیہ عزو اللہ اور وہ بھی کس چیز میں زیادہ ہو گیا علم میں اور علم ایسی چیز ہے جو نبوت محمدی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں کلام ان کی خصوصیات میں سے تھا اللہ کے ساتھ تعلق اور خدا سے گفتگو کرنا پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَلَّمَهُ جب موسیٰ علیہ السلام سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا پرردی آر میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں دوسرے مقام پر رہے قَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِيمًا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی جیسے باتیں کی جاتی اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی جیسے ان کی خصوصی صفت کلام تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے خصوصی صفت علم تھی اس علم میں کسی کے متعلق تصور کے وہ نبوت کی جو خاص صفت ہے اس میں بھی ان سے بڑھ گئے تھے خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا اور پھر جو ان کے سامنے چیزیں پڑھی گئیں آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں دو مقامات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے روحوں سے بات کی تھی ایک مقام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمام ارواح کو پیدا کیا اور ہم نے کہا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں قالو بلا تو روحوں نے کہا کیوں نہیں پروردگار یعنی آپ ہمارے رب ہیں ہماری آپ کی کسی کافر مسلم سب کی روحوں نے اقرار اور اعتراف کیا اور دوسرا مقام سورہ آل عمران میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام کو الگ کر کے ان کی ارواح کو کہ ہم تمہارے درمیان ایک پیغمبر علیہ السلام کو بھیجیں گے اور جب وہ آئیں گے اگر ہم بھیجیں تمہاری زندگی میں تو مننن نبهی ولا تنصرن نا تو تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو تو جتنے انبیاء علیہ السلام تھے ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اقرار کیا کہ اگر یہ ہستی ہمارے زندگی میں ہماری آگئی تو ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے مدد بھی کریں گے اللہ سے آئے ہیں کہ اخذتم علی ذالکم عسری تم نے اس اہد اور اس پیمان کو اچھی طرح سمجھ لیا قائم رکھا اللہ نے اس پر ان سے وعدہ لے لیا یہ مفہوم ہے اس کا اب وہ اہد جو تمام انبیاء علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لیا گیا تھا اس اہد کو بھی دیکھئے ان کے شاعر کہتے ہیں خدا نے لیا اہد سب انبیاء سے کہ جب تم کو دو میں کتاب پھر آئے تمہارا مصدق پریمبر تو ایمان لاؤ کرو اس کی نصرت بات ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اہد لیا تھا کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم ان کی ایمان بھی لانا نصرت بھی کرنا کہا کیا کرتے ہو اقرار محکم وہ بولے مقر ہے ہماری جماعت اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اس کا انہوں نے کہا ہم سب انبیاء علیہ السلام کی جماعت اس کی تصدیق کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئیں گے ہماری زندگیوں میں تو ہم ان کی اتباع کریں گے ایمان لائیں گے اور ان کی نصرت کریں گے یہ بھی ٹھیک ہے تھا کہا حق تعالیٰ نے شاہد رہو تم یہی میں بھی دیتا رہوں گا شہادت اللہ نے کہا انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے کہ تم گوا رہنا اور میں بھی اس اہد پر گوا ہوں جو اس اہد کے بعد کوئی پھرے گا بنے گا وہ فاسق اٹھائے گا ذلت اور کسی نے اگر دنیا میں جا کر اس اہد کو توڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا یا ان کی مدد نہ کی تو وہ فاسق ہو جائے ٹھیک ایسا لیا تھا جو میساق سب انبیاء سے یہ سننے کی بات لیا تھا جو میساق سب انبیاء سے سب انبیاء علیہ السلام سے جو وعدہ خدا نے لیا تھا ایک ہسدی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی اہد حق نے لیا مصطفاء سے وہی وعدہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا وہی وہ نوح و خلیل و کلیم و مسیحہ سب ہی سے یہ پیمان محکم لیا تھا ہزتہ نوح، ہزتہ خلیل ہزتہ ابراہیم علیہ السلام ہزتے موسیٰ علیہ السلام ہزتہ مسیح علیہ السلام سب سے یہ پکا وعدہ لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ لیا تھا کس کا مبارک امامت کا موعود آیا وہ میسا کے ملک کا مقصود آیا مبارک گھڑی ہے جب مرزا صاحب تشریف لائے ان سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ لیا تھا کوئی حد ہے قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدہ تھا اب یہ کہنا کہ وہی اہد حق نے لیا مصطفیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لئے سب نے اقرار کیا اور آپ کی روح کو بلا کے خدا نے کہا کہ مرزا صاحب آئیں گے آپ نے ان پہ ایمان لانا ہے اور ان کی تصدیق اور ان کی نصرت کرنی ہے یہ کہاں ہے اس پہ کیا تبصرہ کیا جائے خود سوچے کوئی کہ اس سے کیا یہ پتا نہیں چلتا کہ جس طرح ہماری عقیدے اور نظریے سے پتا چلتا ہے کہ جس ہستی کے لئے سب انبیاء علیہ السلام سے اہد لیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ سب انبیاء علیہ السلام سے بڑی شخصیت اس کی نبوت کو برطری اور فوقیت حاصل اسی طرح کیا اس سے یہ پتا نہیں چلتا کہ جس شخص کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہد لیا جا رہا ہے وہ علیہ عزو اللہ ان سے بھی بڑی اللہ کی کتاب سے اور نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ پتا نہیں چلتا کہ اللہ تعالی نے بھی کسی کو کہا کہ تم میرا بیٹا ہو علیہ عزو اللہ اور تذکرہ میں صاف لفظ وہ فرماتے ہیں یہ نبوت سے بھی بڑی بات ہے آگے کہ اللہ نے مستقا انت منی بے منزلت ولدی تم تو میرے بیٹے کی طرح اور تم تو میری اولاد کی طرح اللہ تعالی نے یہ الہام جو انہیں دیا ہے علیہ عزو اللہ یہ کفر رہی ہیں تو اور کیا ہے اور پھر تذکرہ میں بیضا صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ تم میں تو یہ کمال ہے کہ تم کسی چیز کا ارادہ کرو اور اس سے کہہ دو کہ ہو جا فیقون وقام ہو جائے یہ اللہ کی اپنی صفت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام عزت و احترام اور ان کی بزرگی اور ان کے مقام رفی کا پورا عدب کرتے ہوئے یہ مقام تو ان کا بھی نہیں تھا کہ وہ نسی چیز کے متعلق کہہ دیں کہ ہو جا فیقون وہ ہو جائے اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ یہ سارے لوازمات ثابت کرنے صرف اس ایک کام کے لیے ہیں کہ میں خدا کا رسول ہوں اور مجھ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں اس لیے ان کا جرم صرف یہی نہیں ہے کہ نبوت کا دعوی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خصوصیت کو اپنی طرف منصوب کیا یہاں تک کہ یہ جتنی چیزیں ہم نے گنوائی ہیں مقام محمود اور شفاعت اور ضرود اور یہ چیزیں آخری بات بھی آپ سے عرض کریں کیسے ہی سے نقل کیا جائے صرف یہ نقل کر دیتے ہیں اس پہ تفسرے کو چھوڑ دینا چاہیے کون اس پہ تفسرہ کر سکتا ہے تذکرہ میں تیسری مرتبہ جو اس کی تباعت ہوئی ہے اس کے صفحہ 377 پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اور کہا اس پر نعمتی میں نے جو انام تم پہ کیا ہے اس کو یاد کرو وہ مقام محمود اور ضرود شریف اور یہ ساری خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد ہو گئی اس اگلے جملے پہ اور اللہ نے الہام کیا کہ رأیت خدیجہ تھی تم نے میری خدیجہ کو بھی دیکھا ہے خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی سب سے پہلی بیوی تھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سارے انامات کیے اور بھی بتیرے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ خدیجہ کو بھی دیکھا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے خدیجہ بھی اناعت کر دی جتنے لوگ بھی انہیں نبی مانتے ہیں وہ خود سوچیں یہ زبان یہ کلم اور یہ دعوے کس گلی سے تعلق رکھتے ہیں مرزا صاحب کے ماننے والوں کے دل میں جنہیں ہم آپ کے توسط سے دعوت دے رہے ہیں ہمارے وہ بھائی ان کے دل میں ذرہ برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت اور حرمت ہے میں ان کی عزت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ وہ ان حقائق پر غور کر اور مرزا صاحب کے دامن کو جھٹک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں اور سوچیں کہ ایمان اور کفر اور آخرت کی ساری زندگی کا مسئلہ ہے اور ہم نے اپنا انتصاب قیامت میں اس خیمے میں رکھنا ہے اس طرف کو کرنا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے یا یہ کہ ہم اس طرف جانا پسند کریں گے جہاں پہ مرزا غلامت صاحب کا دیانی ہے یہ سوچ لیں اور پھر فیصلہ کریں موسیقا 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 موسیقا